اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الامبیاء والمرسلین و اہل بیتِ حتیبین التاہرین الماسومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین سلوات پڑے محمد رب العالمین محمد رب العالمین نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری محمد رب العالمین محمد رب العالمین محمد رب العالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلسل میں تیسرے جن سے یہ فرمان پڑھ رہا ہوں اور پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو لفظی طور پر بڑا مختصر ہے اور مانوی طور پر اس کے اندر دریائے مانی بے رہے ہیں اور پیغمبر اکرم نے فقریتا اور پہ فرمایا تھا اوٹیتو جوالم القلم کہ خالق اکبر نے مجھے جوامی القلم اتا فرمایا ہیں الفاظ مختصر ہوتے ہیں معانی بہت لمبے ہوتے ہیں تو فرمایا اور صحیح فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ تاثیر حاصل ہوگی کہ با بار اس بات کے تقرار کروں دنیا جانتی ہے دنیا مانتی ہے جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان گئے ہیں کہ اگر اسلام بچا ہے اگر قرآن بچا ہے اگر ایمان بچا ہے اگر انسانیت کا نامنشان بچا ہے تو کربلا والوں کی میند کا سمر اگر کربلا والے قینات کی عدیم المثال قربانی پیش نہ کرتے تو یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہے کہ آج نہ دنیا میں اسلام ہوتا نہ ایمان ہوتا نہ قرآن ہوتا نہ کوئی انسانیت کا نام ہوتا نہ آدمیت کا نشان ہوتا انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو اللہم سبحانہ یہی وجہ ہے کہ حسینیت کا چونکہ اموم چونکہ ان کا فیض بڑا عام ہے لہذا وہ لوگ جو احسین کے اللہ کو اللہ نہیں مانتے جو امام آلی مقام کے نانے کو رسول خدا نہیں مانتے حد ہو گئی جو حسین ابن علی کے باپ حیدر قرار کو امام نہیں مانتے وہ بھی امام حسین کو مانتے ہیں خدا کے منکر بھی مانتے ہیں کہ حسین کا کارنامہ رہتی دنیا تک یادگار رہے گا انہیں انسانی اقدار کی حفاظت فرمائی مسلمان کہتے ہیں انہیں ہمارا اسلام بچایا اہل ایمان کہتے ہیں امام آلی مقام نے ہمارا ایمان بچایا اہل قرآن کہتے ہیں کہ امام آلی مقام نے قرآن ناتے کے لال نے ہمارا قرآن بچایا اور سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ اگر امام کی قربانی نہ ہوتی آج انسانوں کے بڑھانچے ہوتے پتلِ غتل پر انسانیت کا نام نہ ہوتا انسان اور حیوان میں فرق نہ ہوتا حلال و حرام میں فرق نہ ہوتا جہد اور نجہد میں فرق نہ ہوتا شربت و شراب میں فرق نہ ہوتا بیٹی اور بہن میں اور بیوی میں فرق نہ ہوتا نہازہ امام آلی مقام ہم کا ساری قینات پہ احسان ہے ہمارا اسلام ہے تو ان کا ممنون احسان ہمارا قرآن اور ایمان ہے تو ان کا ممنون احسان اگر ہماری انسانیت زندہ ہے آدمیت پہندہ ہے تو شہید انسانیت حسین ابن علی کی ممنون احسان صدقات پڑے محمد و عالم و عالم و عالم اللہم صلی علی محمد و عالم و عالم و عالم تو سلسلے کلام اسلام کے بارے میں جاری تھا کہ وہ اسلام جو خالقِ قینات نے بنایا جو پیغمبرِ آخر الزمان میں سیست بارس کی طویل و عریض مدت میں دنیا ممافیہ کی مصیبتیں جیل کر اور تمام تقریفیں سہے کر من و ان لوگوں تک پہنچایا جسے حیدرِ قرار نے ظلفِ قارِ حیدری کے ذریعے دنیا کے گونے کونے تک پہنچایا جسے حسین ابن علی نے سب کچھ قرمان کر کے سب کوئی لسار کر کے زندہِ جاوید بنایا اس اسلام کی اصلِ حقیقت کیا ہے لہذا سب سے بہترین خراجِ عقیدت اور عرمِ غانِ عقیدت جو ہم سرکارِ سید شہدہ روحِ وَأَرْوَعُ الْعَالَمِينَ الْحُلْفِدَا کی بارگاہِ مقدس میں پیش کرتے ہیں وہ سب سے بہتر بے رحمان یہی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اسلام کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سمعکم المسلمین ہم اسم با مسمع بن جائیں ایسا نہ ہو کہ اقبال کو کہنا پڑے کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو ہمارا کردار بتائے ہمارا اخلاق و اتوار بتائے ہمارا لیل و نہار بتائے ہمارے اخلاق و اتوار بتائیں ہماری سیرت بتائے ہماری روش بتائے ہماری رفتار بتائے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہی آل محمد ہم سے تقاضہ کرتے ہیں کہ کونو لنا زینن ملا تکونو علینا شینن ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والو ساری دنیا کا دامن چھوڑ کر ہمارے دامن بلایت کو تھامنے والو جس ماحول میں رہو جس ملک میں رہو جس معاشرے میں رہو ہمارے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہو ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو ایسا نہ ہو کہ برے کام تم کرو لوگوں کی انگیاں ہماری طرف اٹھیں بلکہ ایسے پاکیزہ کردار کا مظہرہ کرو کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جن کے غلام اتنے شریف ہیں ان کے امام کتنے عظیم ہوں گے اللہم اتفالے علیہ محمد روزِ کافی جہاں ہاری کتاب ہے جو اصولِ کافی کا تتمہ ہے شیخِ کلینی کے آئی سے تقریباً گیارہ سو سال پہلے لکھی تھی اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سادے کے آلِ محمد فرماتے ہیں اللہم اتفالے علیہ محمد اگر ایک بستی میں کل ایک ہزار گھر آباد ہوں جیسے آپ کی شیعہ میانی جس کو سورج میانی بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جہاں کی تعداد کتنی ہے لیکن مولا فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی بستی ہو جس میں ایک ہزار گھر آباد ہوں لیکن قیفیت یہ ہو کہ نو سو ننانوے گھر ہوں ہمارے مخالفوں کے ہماری بلایت کے منکروں کے اور ایک ہزار میں ایک گھر ہوں ہماری بلایت کا کلمہ پڑھنے والوں کا جب مقام عمل میں نو سو ننانوے آدمی کی عبادت ترکڑی کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ہمارے ایک حبدار ہمارے موالی کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے میزان عدل پہ تولہ جائے میزان عدل پہ اگل کے ساتھ اس کا معادنہ کیا جائے تو ایک آدمی کی عبادت کا پلڑ لیچے جھکتا ہوا نظر آئے اور نونو سے نانوے کی عبادت کا پلڑ اوپر اٹھتا ہوا نظر آئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد ایک اسی کتاب میں یہ روایت بھی نظر سے گدری ہے کہ اے قدفہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے نام لیماؤں کو حکم دیا کہ جو لوگ ہماری بیلایت کا کلمہ نہیں پڑتے جو لوگ ہمیں پیغمبر اسلام کی مسند کا وارث نہیں سمجھتے جو لوگ ہمیں پیغمبر اکرم اور پیغمبر اسلام کا قائم مقام نہیں سمجھتے جو لوگ ہمیں اپڑا امام نہیں سمجھتے اگر وہ بھوکے ہوں تو ان کے گھر میں کھانا پہنچاؤ اگر بیمار ہوں ان کی مزاج کرسیاں فرماؤ اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت فرماؤ سن رہے ہیں رب اللہ وبر یا رسول اللہ یا آل محمد آل محمد کے اصحاب کو ان کے راویوں کو یہ رضایت کی گئی تھی کہ وہ اکثر و بیشتر امام کے فرمان کے سامنے وہ گردنے خم کر دیتے تھے کیوں اور چونچران نہیں کرتے تھے لیکن جب مولا نے یہ فرمایا ایک مولائی نے عرض کیا امام کے صحابی نے کہ مولا آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پیغمبر کا قائم مقام نہیں سمیتے اپنا امام نہیں سمیتے آپ کی بیلایت کا اقرار نہیں کرتے آپ کی عظمت کا کلمہ نہیں پڑتے ان کے ساتھ ایسے منکنوں کے ساتھ ہم ایسا مروت والا سا غلو کیوں کریں امام نے فرمایا اس میں تمہارا اپنا فیدہ ہے اس نے تجرب کے لحظے میں عرض کیا مولا ہمارا کیا فیدہ ہے فرمایا جب تم ایسے اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرو گے تو لوگ ہمارے جد نامدار حیدر اقرار کی بھیلایت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لوگ کہیں گے جن کے غلام اتنے شریف ہیں جن کے نام لے وے اتنے نجیب ہیں جن کے نام لے وے اتنے جو ہے عجیب الخلقت آدمی ہیں ان کے اماموں کے کردار کی بلندی کا عالم کیا ہوگا اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے منکر ہمارے قائل بنے اگر تم چاہتے ہو جو ہم سے دور ہیں ہمارے دروازے پہ آئیں جو منکر ہیں وہ اقرار فرمائیں تو تم اپنے کردار سے لوگوں کو دعوت دو تمہیں زبان سے کہنا نہ پڑے کہ آل محمد کا مذہب برحق ہے دنیا تمہارے کردار کی بلندیوں کو دیکھتی جائے اور ہماری بلایت کا اقرار کرتی جائے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تبلیغ وہ ہوتی ہے جو عمل سے کی جائے ورنہ اقبال نے بھی کہا تھا اقبال بڑا اپدیشہ کا ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا غاضی تو یہ بنا کردار کا غاضی بن نہ سکا شہر بھی بدنام ہیں تو مولوی بھی بدنام ہیں شہروں کے بارے میں تو خدا بھی فرماتا ہے آخر میں فرماتا ہے شہر لوگ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور وائدین کے بارے میں مقررین کے بارے میں آئی سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے حافظ شراضی نے ایک ربائی لکھی تھی کہتا ہے کہ وائدین کے جلوے دیکھنے ہوں مقررین کے بیان چولہ بیانیاں دیکھنے ہوں تو ان کو ممروں پہ سوار ہوتا دیکھو ان کی آنیاں دیکھو ان کی روانیاں دیکھو ان کی زبان کی تقیانیاں دیکھو لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو کوئی اور کام بھی کر لیتے ہیں کوئی اور شور بھی فرما لیتے ہیں کہتا ہے مشکل دارم دانش مند مجلس باز پرس توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم ترمی کنند مجھے ایک مشکل درپیش ہے عرباب دانش و بینش فے اس کا حل کرانا چاہتا ہوں وہ مشکل یہ ہے یہ سٹیجوں پر جو ممبروں پر جو محرابوں میں لوگوں کو توبہ کرو توبہ کرو توبہ 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 کو حکم دیتے ہیں خود توبہ کیوں نہیں کرتے اصولِ کافی باب و صفت للم والعلماء میں سادے کے آلِ محمد فرماتے ہیں الْعَالِ مُمَنِ امام فرماتے ہیں الْعَالِ مُمَنْ صَدَّقِ فِيْلُهُ جس کا فعل اور ہو جس کا کردار اور ہو جس کی گفتار اور ہو لوگ چاہے مولانا کہیں لوگ چاہے علامہ کہیں جس کو چاہیں جو کہیں آلِ محمد فرماتے ہیں وہ آلِ مِدین قیلانے کا روادار نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے اور پبلک سوئی ہوئی ہے ہماری جلوت دیکھتے ہیں ہماری خلوت پر کوئی نگاہ نہیں ڈالتا یہ محرم گزرا ہے لاکھوں کے سعودے ایک ایک سٹے پر کیے گئے اتنے لاکھ دوں گا اتنے لاکھ دوں گا اتنے لاکھ لوں گا معاف رکھنا مجھے سلخ نوائی میں میں نے تاریخ میں پڑا تھا وہ میری شلید تھی اور آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ میری دید ہے کہ امام حسین کے قاتل گنتے تھے کہ تمہیں کتنا انام ملا اور تمہیں قتل امام کا کتنا سیلہ ملا یہ آج کل ہمارے ذاکر و مولوی محرم کشرا گزرنے کے بعد گنتے ہیں کہ تُو نے قوم کو کتنا بدھو بنایا تھے تُو نے کتنا پیسہ کمائے اللہ ہمارے حال پہ رہن کرے ادھر سودہ بازی بھی ہے خون حسین کی تجارت بھی ہے کہ پھر جنت میں جانے کا خواب بھی ہے ازاداری سید و شدہ ہماری بے ریا بے ریا عبادت ہے بہترین عبادت ہے روزہ رکھ تو کبھی نہیں کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں کتنے پیسے دوگے نماز پڑھ کے تو کبھی سودہ بازی نہیں کی میں نماز پنکانہ پڑھتا ہوں کتنا نام دوگے میں مہرمزان کے روزے رکھتا ہوں کتنا سیلہ دوگے ہر بندہ کہے گا اگر یہ کام اللہ کے لئے کرتے ہو تو اللہ تمہیں عجر دے گا ہمارے اوپر کیا آسان در سے ہو لیکن یہ مجلس حسین عجیب باتت ہے ادھر عبادت بھی ہے ادھر سودہ بازی بھی ہے اس لیے معصوم فرماتے ہیں لا تستا کے بین الناس ہمیں ذریعے ماشن اباناؤ ہمارے خون کے سودے نہ کرو ورنہ دین و دنیا میں کلاش بن جاؤ گے دنیا میں جو کچھ غماؤ گے اس میں برکت نہیں ہوگی اور آخر میں جب آوگے تو خالیات و دامن آوگے تمہارے پاس ایک لیکی بھی نہیں ہوگی سلوات پڑھو محمد و آل محمد اللہم اتفالی علیہ محمد و آل محمد تمہیں دور چلا گیا عرض یہ کرنا تھا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے بحمد اللہ یہاں کی دو مجالس میں توحید پروردگار بیان ہو چکی عدالت پر بقدر ضرورت تفسرہ کیا جا چکا اور آج کے دن کی مجلس میں نبوت اور امامت کا بیان بھی کماک ہو چکا اور عرض کیا تھا کہ چند اقائد ہیں چند آمال و عبادات ہیں چند انسانی تعلقات و معاملات ہیں کچھ اخلاقیات ہیں اور کچھ معاشیات ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے دین اسلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اب رہے گی یہ بات اقائد میں سے قیامت کا ذکر میں اجمالاً کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا حالانکہ قیامت کو یہ معمولی دین نہیں چند گھنٹوں کا نہیں چند ہفتوں کا نہیں چند سالوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن اس کی نص موجود ہے کہ پچاس ہزار دنیاوی سالوں کے مطابق مجموعے کا نام ہے قیامت والا دین اور ظہر ہے کہ جو پچاس ہزار سالوں کے برابر ایک دن ہوگا اس کے حقائق اس کے واقعات اس کے حالات اس کے سانحات کہ ایک اچھلے میں ختم ہونا ممکن نہیں چے جائے کہ ایک گھنٹے کی مجلس میں وہ بھی جب آدھا گھنٹہ تمہیدوں میں گزر گیا ہو تو آدمی کیا بیان کرتا ہے اتنا عرض کروں گا کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے جب ہمارا عقیدہ ہے کہ خالق اکبر عادل ہے وہ فرماتے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اس کا پھل دیکھے گا اس کا سمر دیکھے گا اس کا عجر پائے گا اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ظالم دندنا رہے ہیں مظلوم رو دھو رہے ہیں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں زاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جن کے آدمی مارے گئے قاتل دندنا رہے ہیں مقتول کے والے دو رہے ہیں جن کی اس سے لوٹی گئیں لوٹنے والے دندنا رہے ہیں لوٹنے والے دھو رو دھو رہے ہیں جن کی جائزادوں پہ قبضے کیے گئے قبضے کرنے والے احش و رش کے مزے اڑا رہے ہیں اور لوٹنے والے بچارے رو دو رہے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں تو آج آپ جانتے ہیں عدالت سے عدالت سے جو ہے انصاف حاصل کرنا ہو یا طاقت کی ضرورت ہے یا پیسے کی ضرورت ہے یا ڈنڈے کے زور سے عدل حاصل کیا جاتا ہے یا پیسے کے ساتھ خریدا جاتا ہے لہذا جو طاقتور ہیں وہ درات دھمکا کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتے ہیں جو پیسے دار ہیں سرمایہ دار ہیں وہ پیسے پانی کی طرح بہا کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے ہیں جن کے پاس طاقت بھی نہیں اور جن کے پاس پیسہ بھی نہیں رونا دھونا ان کا مقدر ہے جب دنیا کی عدالتوں نے ان کو اصاف نہیں مہیا کیا اگر اللہ بھی ان مظلوموں کی دادرسی نہ کرے تو اللہ کو عادل کون کہے گا اس لیے مانا پڑتا ہے قریب ہے یارو روزِ معاشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آفنی کا ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ خالق ظالموں کو قانون کے شکنجے میں اس نہ پکڑے اس نہ جکڑے کہ کوئی بچا نہ سکے کوئی چھڑا نہ سکے اور مظلوموں کی سندادرسی فرمائے کہ وہ خوش و خرم ہو جائیں نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ سالات یا رسول اللہ نعرہِ حیدرین یا حیدرین حمادِ بلندتا اللہم صلی اللہ علیہ محمد محالِ محمد لہٰذا اور لوگوں کو جو نیک ہیں ان کو جزا ملنی چاہیے جو برے لوگوں کو صدا ملنی چاہیے دنیا میں نہ نیکوں کو جزا ملتی ہے نہ بدماشوں کو صدا ملتی ہے تو کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ خالقِ قینات اپنے آئین و قانون پر عمل کرنے والوں کو جزا دے اور مخالفت کرنے والوں کو صدا دے اسی دن کا نام ہے قیامت والا دن قرآن کے کاری سمیتے ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے ان پر یہ واضح ہو جائے گی حقیقت کہ مکفارِ قریش مشرقینِ عرب کو دو باتوں پر سب سے زیادہ اعتراض تھا ایک خالق کی وحدانیت پر اور ایک قیامت کے حشر و نشر پر سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ وہ تین سو ساڑھ خداوں کو مانتے تھے پیغمبرِ اکرم فرماتے ہیں کہ ایک خدا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کہتے اور برابر کہتے اور یہی راگ علاق سے کہ زیادہ خدا زیادہ مدد کریں گے یا اکیلہ خدا زیادہ مدد کرے گا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ طاقت اگر ایک مرکز پر مرسگز ہو تو زیادہ طاقت ور ہوتی ہے اور اگر سکڑیوں میں تقسیم ہو جائے تو طاقت خدم ہو جاتی ہے لہٰذا ان کو توحید پر بڑا انکار تھا اجعلالآلہتا الہن واحدہ یہ عجیب پیغمبر ہے جو کہتے زیادہ خدا غلط ہیں تو اے خدا صحیح ہے اور دوسرا قیامت پر سب سے زیادہ اعتراض تھا سارا قرآن چلک رہا ہے اعیدہ کنہ ترابن اب ہم مٹی میں ملکر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ فی خلق الجدید پھر ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی کوئی ذرہ کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا خاک میں ملکر خاک ہو گئے صدیاں گزر گئیں دوبارہ خالے کیسے زندہ کرے گا چنانچہ ہزاروں واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو سورہ یاسین کے تثیر میں منقول ہے وہ بات کروں گا ایک عرب بدو جو قبرستان سے گزر رہا تھا اس کو پرانی ہڈی کسی آدمی کی ملے گئی بلکل بوسیدہ تھی اس کو جہب میں ڈالا آگیا بارگاہ رسالت میں جب پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ہڈی وہ سیدھا جہر سے نکالی ایک ہاتھ پہ رکھی دوسرے ہاتھ سے رگڑا دیا وہ بلکل آٹے کی طرح خاک کی طرح خاک بن گئی اس نے پھونک مارا وہ ہوا کے اندر اڑ گئی کہلے کہلہ گا میں یوہجل ازامہ واجر امیم اس ہڈی کو اس کے ذروں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا پیغمبر اسلام ابھی بولے ہی نہیں تھے ہمارے تفیر ہمارے اکبر ہمارے سلام ہمارے حیدوئیہ اللہ حمالے پرنسلوہ اللہ حمالہ صلی اللہ علیہ محمد محمد ہمارے اعتراض دو جزوں پر ہے کہ اس کے اجزاب بکھر گئے فضائے محیط میں ان کو کون اکٹھا کرے گا کس کو پسا کون سا جز کہاں ہے کہ کون سا جز کہاں ہے تو میرا حبیب ان سے کہہ دو ان اللہ بکل شہن علیم اللہ اتنا علیم ہے کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں کہ کون سا ذرہ کہاں ہے اور کون سا ذرہ کہاں ہے باقی رہے گے ذروں کو کٹھا کرنا حیات نو عطا کرنا وہوہ اللہ کل شہن قدیر وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے جب علیم ہے تو ذروں کو جانتا ہے جب قدیر ہے تو انہوں کا کٹھا کر کے حیات نو عطا کرنے پر قادر بھی تو لہٰذا خالق اکبر فرماتے ہیں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تفصیلات میں نہیں جا سکتا آسمان کا شامیانہ ٹوڑ کے زفرچ زمین پہ گر پڑے گا زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں دھس جائے گی یوم تبدلالعرض یوم غیرالعرض یہ زمین قیامت والے دل یہ زمین نہیں ہوگی اس کی جگہ اور زمین کا فرش بچھایا جائے گا یہ آسمان کے ستارے بے لور ہو جائیں گے آفتاب و مہداب کی کندیلیں بے رول ہو جائیں گی تم دیکھو گے کہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ دنکی کپاس کی طرح فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور جزلزل قیامت آئے گا اللہ فرماتے ہیں قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہوگا یوم تظہلو کلو مرضیتن اما ارزات ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی و تازہو کلو ذات حملن حملہا ہر حملہ عورت کا حمل گر جائے گا و ترناسہ سکارہ و ماہوں میں سکارہ بلکن نعذاب اللہ شدید لوگوں کو دیکھو گے کہ جسنا کوئی مشے میں مخمور ہو کر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مخموروں کی طرح نہ شعاور چیزوں کی استعمال کرنے والوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے نہ آواز ہوں گے نہ ہوش ہوگا لیکن ان کو انہوں نے کوئی منشیات کے استعمال نہیں کیا ہوگا لیکن اللہ کا عذاب اتنا ہوگا کہ لوگ ہواس گم کر بیٹھیں گے پھر اس کائنات کے لوگ جو ہر لاکھوں سال پہلے مر چکے وہ سارے زندہ کیے جائیں گے میدانِ حشر میں لائے جائیں گے خلاصہ عرض کروں تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے تو وہاں کیا ہوگا ادھر ہوگا میدانِ حشر حشر کا معنی سب کا جمع ہونا سمام اولین و آخرین اس کتے پر اکٹھے ہوں گے پھر ادھر ہوگی جہنم اس پر جہنم بر ہوگا پھل اس پھل کا نام ہے پھل سرات اس دوسری طرف ہوگی جنت پھل سرات سے گزر کر جنتی جنت میں جائیں گے اتنا عرض کرتا جاؤں جو فیل ہوتے جائیں گے وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے جو جنتی ہوں گے وہ پھل سرات سے گزر کر جنت تک پہنچیں گے لیکن یہاں اتنا عرض کرتا جاؤں تاکہ آپ کے قیامت کا ڈر دور ہے خوشی کے ساتھ بدل جائے آپ کا غم جو ہے وہ مسرد کے ساتھ دبدیل ہو جائے مولا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ پوال سے زیادہ باریک ہوگی تلوار سے زیادہ تیز ہوگی سنیچے جہنم کے شولے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں گے لیکن وہاں سے کیسے گزریں گے سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں اللہ یجوز و آہدن سرات اللہ من قطب لہو علیہن الجواز جن کے ہاتھ میں حیدر قرار کی بلایت والا ٹکٹ ہوگا وہی پل سرات سے گر کے جنت تک پہنچیں گے مولا سے ٹکٹ لے کر جنت کے دروازے پر تو سب پہنچائیں گے جنتی لیکن تاریخ بتاتی ہے حضیث بتاتی ہے پیغمبر کا کلام و فرمان بتاتا ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے جنت کے دروازے پر اور دو کام کیا جائیں گے پہلا کام یہ ہوگا کہ بڑھوں کو جوان بنایا جائے گا اگر سو سال نوے سال کے بڑھے جنت میں چلے جائیں وہ اپنے بڑھاپے کے ساتھ نہ بدن میں خم نہ بدن میں غزم نہ گھٹنوں میں دم نہ پیٹ میں آنک نہ مو میں دانک وہ جنت کے مزے کیا کریں گے جنت کی لطف نعمتوں سے کیسے لطفتاد ہوں گے پیزے بڑھوں کو جوان بنایا جائے گا اور جو پہلے جوان ہوں گے جو تازہ جوان بنایا جائیں گے ان کو حسرین شریفین کا غلام بنایا جائے گا اور غلام بنانے کے بعد پھر جنت الفردہ اس میں داخل فرمایا جائے گا یہاں ایک اطراز ہوتا تھا کہ جناب امیر جب شہید ہوئے تھے تو وہ بھی تو بڑھاپے کی منظر میں تھے ان کو بھی جوان بنایا جائے گا تو جناب امیر بھی اپنے بیٹوں کے غلام بن کے جائیں گے پیغمبر نے پیش کی اطراز رفع کر دیا فرمایا وَأَبُوْهُمَا خَيْرُمْ مِنْهُمَا تمام جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین اور ان کا جو والد بزرگوار ہے جس کا نام حیدر قرار ہے وہ ان سرداروں کا بھی سردار ہے ہم مختصر لفظوں میں عرض کروں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے میں بھی تھکا ہوں ہوتے آپ تھکے ہوئے ذارہ دن کام کار کار کے مولی صحبان کی تو یہ حالت ہے ہمارے دوست سے حافظ ہے فلہ مرہوم اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت ارضا فرمائے وہ کہتے تھے تان رے تان نہ فی کرنا غم تان رے تان نہ فی کرنا غم کمائے گی دنیا اور کھائیں گی ہم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ امہ صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ یا رب ہستیاں آپ کس لئے سبستیاں ہیں جن کے دیکھنے کو اکھیاں ترستیاں ہیں صاحب اللہ زینہ اوی بوہم میں نے قبلہ کی برسی کے موقع پر پچھلے سال کہا تھا وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری تھی اور دین کی کوئی ادنا خدمت کی تھی وہ سارے ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہم ہم باقی رہ گئے رونے دونے کے لئے آج خضا مل کے ہم بھی جوان نظر آتے ہیں اور ہمارے سامنے کل کے بچے چیچی داڑیاں کر کے ہمارے سامنے روب جماتے ہیں ان کو کیا پتا کہ یہ ڈاڑی کالی والا بیاسی سال کا نوجوان آئے سلامات پڑے محمد خالے کے کائنات ان کو کروٹ کروٹ جنتہ سا فرمائے ایک دفعہ جہاں اسی مسجد میں جماعت کراتے دی اور مسجد سی مجھے یاد نہیں کسی میں تھے تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ان کو پتا ہی نہیں تھا آخری سامنے بیساں پہلے نماز مغرب پڑھی گئی پھر اس کے نوافل پڑے گئے پھر سا کی بات پڑے گئے پھر ہی شاہ کی اذان کہی گئی پھر ہی شاہ کی نماز پڑھی گئی گھنٹہ دیڑ لگ گیا میں نے بعد میں ایک حضرت مولانا سے کہا تھا کہ شیعہ میانی کے مومن قابل داد ہیں اگر کسی اور جگہ ہوتے تو اسلام بھی چھوڑ جاتے ماشاءاللہ آپ کی داد دھیلی پڑتی ہے اس لیے اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے اور بزرگ وہ جنیا سے چلے گئے خالق ایک ایک عالم دین کو اور ان کے پیروکاروں کو ان سے محبت کرنے والوں کو جاگیر جنت اتا فرمائے چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تغلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے پچھڑے دنوں میں بیمار ہوا تو اللہ کا فضل و قرم تھا آل محمد کا صدقہ تھا مومنین کے دعائیں تھیں کہ چند دنوں میں میں ایسا ٹھیک ہو گیا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیماری آئی نہیں تھی تو خدا مندعالم اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد و عجل فردہم تو بہرحال میرے دوستو آل محمد جو ہیں اللہ جنت کا خالق ہے اور محمد و آل محمد جاگیر جنت کے مالک ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ مالک ایسے امین ہیں کہ وہ دھڑے بندی نہیں کرتے اہل حق کو حق دیتے ہیں جناب امیر جب زہری درجہ خلافت پہ فائز تھے تو جناب کے سگے بھائی جناب اقیل نے ایک دفعہ ان کی دعوت کی جب دعوت کھا چکے تو انہیں درخواد تھا مادی کہ میرے بھائی جان میرے اہل و ایال زیادہ ہیں وظیفہ تھوڑا ملتا ہے لہذا توہرہ وظیفہ بڑھاؤ مولا امیر نے پہلا سوال کیا کہ یہ اگر تمہارا وظیفہ کم تھا تو آپ نے میری دعوت کیسے کی کہے لگے مولا ہر مہینے چند پیسے بچاتا رہا جت سار پیسے بچ گئے تو آپ کی دعوت کرنی فرمایے تمہارا وظیفہ گھٹانا چاہیے اس سے کم تر پیسے بکن تمہارا گزارا ہو سکتا ہے جناب اقیل نے احران ہو کے کہا مولا بڑھاتے نہیں تو گھٹانے کا تو نسوسی آخر ہو جیتے تھا بڑے بھائی تھے دس سال بڑے تھے مولا امیر سے کہے لگے ضرور بڑھاؤ جناب ایک عمر کو حکم دیا مولا نے کہ آگ جلاؤ جب آپ خوب جر جل گئی روشن ہو گئی تو فرمایا اس میں لوئے کی سیخ لالو جب گرم ہو گئی لال پیڑی ہو گئی تو مولا نے پکڑ کے فرمایا اقیل ذرا ہاتھ بڑھاؤ انہیں کہا بھائی جان اپر میرا وظیفہ نہیں بڑھاتے نہ بڑھائیں مجھے جلاتے کیوں ہیں جناب نے فرمایا تم دنیا کی آگ کا مزہ نہیں چک سکتے تو تم چاہتے ہو تمہارا بھائی کمبہ پروری کر کے جہنم میں جائے علی جیسا قصیم الجنت وننار انہیں سبق دیا کہ حق والوں کو حق ملنا چاہیے آج جو ہم کہتے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ سج بولنا ہے نہ پورا تولنا ہے نہ معاملے کے کھرائی ہے نہ کوئی ابباد کوئی سجائی ہے نہ امانت ہے نہ دیانت ہے شاہ جانے سے را جانے ہم نے گناہوں کی گھٹی مولا کے سر پر رکھ دیا ہے تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ جناب امیر امیر المومنین ہیں اور جناب امیر امام المستقین ہیں وہ ان کے سردار ہیں جن کے اندر شمع امان روشن ہے کہ امانوں کا علی ولی سے کوئی تعلق نہیں اور جناب امیر ان کے امام ہیں جن کے بدنوں پر سقوے والا لباس ہے جن کے بدنوں پر سقوے والا لباس نہیں ویسے لوگ نہ علی ولی کے غلام ہیں نہ علی ان کے امام ہیں اور اللہ کا وعدہ یوم ندعو کلہ اناسن بے امام ہم کے قیامت والے دن ہر آدمی کو ہر آدمی کو ہر جماعت کو ہر گروہ کو ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ ہم گلائیں گے مطلب زادے ہے کہ جہاں جس قوم کا امام جائے گا غلام بھی اس کے ساتھ جائیں گے سلوات پڑھو محمد والے محمد بھائی اللہ محمد والے محمد ہم تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے کروٹ بدلتے ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں یہ حنم کے لیے اور بے تیرے ہیں لیکن مزہ تب ہے میرے دوستو بزرگو عزیزو کہ والی نجب بھی قرار کرے کہ میں علی بھی مانتا ہوں کہ تم میرے ہو یہ مزہ تھا دل لگی کا کہ برابر آگ لگتی نہ تمہیں قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا ہمیشہ محبت دو طرفی کام آتی ہے یک طرفی محبت کے دعوے ہمیشہ بیکار ہوا کرتے ہیں لہذا مولا علی کا غلام بن کے جینا مرنا ہے مولا علی کا رعایہ بن کے ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو اپنے اندر ایمان کی شما بھی روشن کرنا پڑے گی تاکہ ہم مولا کے رعایہ بن جائیں کہ حسنین کا بابا ہمارا سردار بن جائے اور اگر مولا علی کا غلام برتی ہونا ہے تو میرے صرف ایک ہے نہ عمر کی قیدہ ہے نہ تعلیم کی قیدہ ہے نہ رنگ روپ کی قیدہ ہے نہ مال و دولت کی کوئی شرطہ ہے جس کے بدن پر سکوے والا لباس ہے چھ مہینے کا بچہ ہے یا سو سال کا بڑھا بابا ہے وہ علی کا جب چائے غلام برسی ہو سکتا ہے بشر سے کہ بدن پر سکوے والا لباس ہو سکوے والا لباسی ہو سکتا ہے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا کیا کرو توبو الاللہ جمیئن ایوہ المومنون آل محمد کا واسطہ دیتے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و انعبہ کرتے جاؤ گزشتہ گناہ کی تلافی کرتے جاؤ اہندہ نہ گناہ کرنے کا اللہ سے عید و پیمان بانتے جاؤ ان اللہ یغفر ظنوب جمیئہ وہ سارے گناہ معاف کرنے کے لئے ہر وقت یار ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ سارے حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد مال محمد بس سوال کے بارے میں اتنی بادر کر دوں کہ پہلے سب سے پہلے اصول دین کے بارے میں سوال ہوگا توحید کے بارے میں رسالت کے بارے میں عدالت کے بارے میں امامت اور ولایت کے بارے میں قیامت کے بارے میں جب اصول عقائد کے بارے میں کوئی صحیح جواب دے دے گا تو پھر خروع دین میں سے اول ما یسعلو انہید عبدی الصلاة خروع دین میں سے سب سے پہلے سوال اس پانچ کانہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا ان قبلت قبل ما سے واہا اگر نماز ہوگی قبول تو سارے فری عمل قبول ہو جائیں گے بہن ردت ردہ ما سے واہا اور اگر نماز ہوگی مردود تو سارے عمل رد کر دیے جائیں گے لیکن میں عرض کروں گا یہ اس وقت ہے کہ نماز نام اعمال میں درج تو ہو کہ پھر قبول ہوگی یا نہ قبول ہوگی لیکن اگر نکھ لیتی تھی نہ قضا کی تھی نام اعمال میں نماز درج ہی نہ ہو تو قبول کیا ہوگا اس لیے فارتی شاعر نے کہا تھا روز ماچر کے جان گداز بود اولی پرسے چھے نماز بود ہو لہذا نماز قبول تو سارے عمل قبول نماز رد تو سارے عمل رد ہو اس کے بعد روزے کے بارے میں زکاة و خمس کے بارے میں جہاد کے بارے میں اور جس نہ باقی جو ہیں سج بولنے کے بارے میں کورت تولنے کے بارے میں وعدے کی وفا کے بارے میں امانت کے ادا کے بارے میں محرمات سے اتناب کے بارے میں شراب پی تھی یا نہیں زنا کیا تھا یا نہیں چوری چکاری کی تھی یا نہیں فراد بازی کی تھی کہ نہیں پانی میں دودھ میں پانی ملایا تھا کہ نہیں داسری گھی میں ڈالڈف شامل کیا تھا کہ نہیں دنیا کو بدھو بنا کے پیسے کمائے تھے کہ نہیں سارے سوال و جواب کیا جائیں گے کچھ اللہ کے حق کے بارے میں کچھ لوگوں کے حقوق کے بارے میں عادل حقیقی عدالت فرمائے گا علامہ جزہری نے یہ ساری کتابیں مقصد علوم کے لیبریری میں مل جائیں گی علماء سے جا کر پوچھو اور ورد گردانی کر کے دیکھو معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی آدمی نے کسی آدمی کہتا ہے چاندی کا دیمہ دنیا میں آدمی مقبول نمازیں اس سے لے کر اس کو دی جائیں گے جس کا حق دبایا گیا تھا پیغمبر اکرم نے ایک بار فرمایا یہی حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت مانگوں گا فرمایا صحابہ اکرام کی بزمہ ہے باز محاضری سے چھلک رہی ہے فرمایا مجھے بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں مفلس عربی کا لفظ ہے یعنی غریب مسکین کسینے کہا جس کے پاس کھانے کے روٹی نہ ہو کس نے کہا جس کے پاس دحیج کا مکان نہ ہو وہ مفلس اے کسینے کہا جس کے پاس پہنے کا لباس نہ ہو وہ مفلس اے جناب نے سارے جواب رد کر دی ہے مکان نہ ہو تو وہ بھی بھولس نہیں روٹی نہ ہو تو وہ بھی مفلس نہیں روٹی کپڑے نہ ہو تو وہ بھی مفلس نہیں سب کو رد کر دیا اب سب صحابہ اکرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری عقل میں تو یہی آتا تھا ہمارے علم میں تو یہی چیزیں آتی تھیں آپ فرماتے ہیں یہ بھی محتاج نہیں تھے وہ بھی مفلس نہیں پھر آپ فرمائیں کہ حقیقی مفلس کون ہے علامہ جزائری نے انوار نومانیہ میں علامہ مرسی نے بحار الانوار میں اس حدیث کو درج کیا ہے فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو میدان حشر میں جب آئے گا اس کا نام اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی روزیں بھی ہوں گی حجیں بھی ہوں گی زکاةیں بھی ہوں گی خمس بھی ہوں گے جہاد بھی ہوں گے سارے اعمال کے ڈیر لگے ہوئے ہوں گے لیکن جب میدان حشر میں آئے گا تو خالقِ قینات لوگوں کو یعزت دے گا جس نے کسی کسی کلیے اس سے اپنا حق لینا ہے وہ آئے دا ہے میدان میں ایک آدمی آ جائے گا وہ کہے گا یا رسول یا اللہ اس نے مجھے ناجید گالی دی تھی خدا اس کی لیکیوں اس کو پکڑ کر اس کے حوالے کر دے گا دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ بغیر کسی وجہ کے مارا تھا خالق اکبر اس کی کوئی لیکیاں اس تھپڑ جس کو مارا تو اس کے حوالے کر دے گا تیسرا آ جائے گا اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا اس کی لیکیاں کچھ اس کے حوالے کر دی جائیں گی چوتھا آئے گا اس نے میرے عزیزوں کا خون ناحت بہایا تھا خالق اس کی کوئی لیکیاں اس کے حوالے کر دے گا چند منٹ نہیں گزریں گے کہ اس کے امار جو لیکیوں کے لگے ہوئے تھے سارے ختم ہو جائیں گے اور اہل حق کو ان کے حقوق مل جائیں گے اس کو جب غلی ہاتھ ہو جائے گا تو پکڑ کے جہنم کے شولوں کے حوالے کر دیا جائے گا فرمائے یہ حقیقی مفلس ہے معصومین نے فرمایا اگر کوشی تو کرو جب اللہ کی حضور میں آؤ تو نہ اللہ کے حق گردن پر لے کر آؤ نہ بندوں کا حق لے کر آؤ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا حق تو تمہاری گردن پر کوج ہوگا نماز روزے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو ہم آپ کی سفارش کر کے اللہ سے تمہارا گناہ ماف کرا دیں گے لیکن لوگوں کا حق اپنی گردن پر لے کر نہ آنا کیونکہ حق والوں کا حق اللہ کبھی نہیں دوائے گا حق والوں کو حق دے گا جب لیکیاں ختم ہو جائیں گی اس بندے کی تو پھر کے ان کے گناہ جنہوں نے اس سے حق لینا تھا اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو پکڑ کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا یہ اللہ کی عدالت کا تقاضہ ہے خالقِ کئنات ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم اس قابل بن جائیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں اپنا کہہ کر ہماری شفاعت فرما سکیں سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر بس میرے دوستو عزیزو اور اللہ آپ کو سوائے غمِ حسین کے کوئی غم نہ دی گئے اور یہ غم وہ ہے کہ جسنا زیادہ دے اتنا ہمارے لئے باعث سادر کلو این انباقیتن اللہ این ان یباقت علال حسین کیامد والے دن ہر آنکھ روتی ہوئی نظر آئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین کے مسائل میں روئی ہوئی ہو جس نے امامِ مظلوم کی مظلومیت پر عشقِ غم بہایا ہوگا وہ آدمی قیامت والے دن خوش و خرم نظر آئے گا لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ خالقِ قینات خمِ حسین کے سواب کو کوئی غم نہ دے لیکن دنیا نام ہے کبھی دو کا ہے کبھی سو کا ہے اسی کا نام دنیا ہے آلِ محمد کو دیکھو امبیاء و مرسلین کو دیکھو اللہ کے اسویاء کو دیکھو اولیاء کو دیکھو کون سی مصیبت ہے جو آلِ محمد پر نہیں ڈھائی گئی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا وہ علی و بطول کی شہزادیاں کہ جب حیدرِ قرار کے دورِ امام الزین زہری دورِ خلافت میں جب کوفے آئی تھی تو کئی امامِ حسن ساتھ تھے کئی امامِ حسین ساتھ تھے پردے کا ہزاروں اعتمام تھا لوگوں کو ہٹو بچو کا حکم دیا گیا تھا لیکن آج وہی علی تو بطول کی لات لیاں ہاتھوں میں اتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں سروں پہ چادر نہیں بے کجاگا ہونٹوں پہ سوار خوفے کے بزاروں سے گزر رہی ہیں تو عورتیں صدقے کی خجوریں پھینک رہی ہیں جنابِ زینبِ آلیہ وہ بچوں کے ہاتھوں سے لے کر خجوریں واپس کر دیا ہیں اور فرماتی ہیں کوفے والیوں شرم کرو صدقہ ہم آلِ محمد پر حرام ہے جب دربار میں پہنچیں میں کہا کرتا ہوں کاش کہ قیامت کا سورج ابراتا قیامت کوفہ برباد ہو جاتا لوگ اندے ہو جاتے پر اہلیو بطول کی شہزادیوں کا منظر یہ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھتے کہ اہلیو بطول کی بیٹیاں شہزادیاں سروں پر تاجر کوئی نہیں پردے کا کوئی انتظام نہیں جنابِ زینبِ آلیہ کنیزوں کے جھرمت میں جا کر پیچھے بیٹھ گئیں ظالم کی جب نظر پڑی ابنِ زیاد بدلِ آدنِ فواہ کہ مان آزِ المتنکرہ یہ میری اجازت کے بغیر بیٹھنے والی بیوی کون اپنی حالت کو بدلنے والی مصور کون تو کہاں کہ آزِ زینب ابن طوالین یہ حیدرِ قرار کی بڑی شہزادی زینبِ آلیہ ہیں اور یون کی منجلی شہزادی جنابِ امِ قرسون میں کیار کروں کہ بز 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 تازیب نے کیا سبز بز تمیزی کی کہ جنابِ زینبِ آلیہ کے آنسوں نکالا ہے فرمایا میں تیری زبان کو روک نہیں سکتی اللہ کی حمد و سنا کرتی ہوں جس نے محمدِ عربی کو ہم میں سے بھیج کر ہمیں عزت بخشی ہمیں عزت بخشی ہمیں عزت بخشی اس کے بعد ظالمِ امامِ زینبِ رابِ دیل کی طرف رخ موڑا آپ کا نام کیا ہے امام نے فرمایا میرا نام ہے علی ابن الہسین ظالم نے کہا کہ اللہ نے علی ابن الہسین کو تو میدانِ کربلا میں قتل کر دیا امام فرماتے ہیں جی اُڑ بک رہا ہے اللہ نے ان کو قتل نہیں کیا تیری فوجِ عشقیاء نے میرے بھائی بڑے بھائی علی اکبر کو کچھا چہید کیا ہے وہ میرا بڑا بھائی تھا میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں ظالم کے غصے کا پارا چڑ گیا کہنے لگے آلہ کا جورہ تو نہ لا جواب ہی اتنے مسائب برداش کرنے کے بعد تم میں جورت ہے کہ میرے سامنے جواب دو جلاد کو حکم جن کی گردیں اُڑا دو جلاد خنجر لے کر چلا ادھر زینبِ آلیہ اُم و المسائد اپنی مرکام سے اُٹھی اور جا کر اپنے بھدیجِ امام کی گردن پر اپنا گلہ رکھ دیا اور فرمایا ابنِ زیاد بدرِ حاد تُو نے میرے مردوں کو شہید کیا بچوں کو تہتے کیا نخدرات کو قید کیا اگر اب تک تیری آتشِ غیض و غضب نہیں بجھی اگر میرے نانے کے دین کے بارس میرے پردے کے محافظ ذین العابدین کو شہید کرنا ہے تو پہلے میری گردن اُڑا پہلے میری گردن اُڑا پھر میرے بھدیجِ امام کو شہید کرنا ظالم نے اشارہ کیا جلاد کو رک جا جلاد رکا ظالم نے کہا یہ رشتہ داری بھی عجیب ہوتی ہے کریابداری بھی عجیب چیزہ ہے اگر میں جلاد کو نہ رکتا تو اہلی کی شہزادی اپنی گردن کٹوا دیتی اور اپنے بھدیجے کو بچانے کی کوشش کرتی اس لئے ہم یہ کہنے میں حق بجانے بہیں کہ جنابِ امامِ آلی مقام کی ہمشیرہ یہ موثنہِ اسلام بھی ہیں یہ موثنہِ ایمان بھی ہیں اور جب امام کی بھی موثنہ ہیں اسلام کی بھی موثنہ ہیں کام پر واجب ہے ان کے احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا انِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک دفعہ سورہ فاتحہ دعا مانگ کے جائیں انشاءاللہ اور تین بار سورہ کل ہو اللہ کی تلاوت کر کے جنابِ الْحَاجِ محمد علی ملک محمد علی صاحب صدیقی کے والدِ ماجد ان کی خالہ مرہومہ اور ان کے مرہومین کے نام جو میری جیب میں ہے میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد اللہ محمد اللہ محمد علی محمد ہاں جو ہوں جو آگے تو باہر کے بقاغ دنی مردہ اللہ تو جانتا ہے یا اللہ تمام جناب آجی صاحبانی مجید اس کے مرہومین و مرہومات کو علاوہ باقی سمام سامین کے مرہومین و مرہومات کی مغفرت فرما؟ ان کے درجات کو آلی و متعلی فرما؟ یا اللہ تمام عالم اسلام کو اتحاد و اتحاف کے ساتھ اکٹھا جینہ مرنے کی توفیق خطہ فرماوا دشمنانِ آلِ محمد کو نیس کو نابود فرما دشمنانِ ملک وandinہ دشد گردوں کی نسل کا خاتمہ فرما اور پاکستان کو دنیا کے نقشے پر قیامِ قیامت تک زندہ و پائندہ و درشنہ فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمارِ کربلا کا صدقہ سیادِ کاملاتہ فرما جو بے اولاد ہیں ان کو جنابِ اصغر و اکبر کی شہادت کا صدقہ صاحبِ اولاد بنا یا اللہ جن کی جو لڑکوں نے انتظام دیا ہے ان کو کامیاب و کامران فرما جو پاس ہو چکے ان کو سرویس عطا فرما جن کو سرویس مل چکی ان کو سرد کی عطا فرما جس کی جو مشکل ہے وہ آسان فرما جس کی جو مسئبت ہے وہ دور فرما جس کی جو پریشانی ہے وہ دور و کافور فرما ہمیں آخری زمانے کی فطروں سے بچا آخری زمانے کے بارے میں یا اللہ جو آخری زمانہ ہے اس کے بارے میں معصومین نے ڈرائیا کہ صبح ایک آدمی مومن ہوگا شام کے وقت بے ایمان رات کو سوئے گا مومن صبح جاگے کا تو بے ایمان یا اللہ ہمیں اس زمانے کے آخری زمانے کی فتنوں سے بچا لوگوں نے ڈر کے پوچھا مولا اگر وہ زمانہ نصیب ہو جائے تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لئے کیا کریں امام نے فرمایا دعائے غریق ہر نماز کے بعد چند بار پڑھ لینا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک یہ جو دعا پڑے گا قینات بدل جائے گی اس کے ایمان میں خلل نہیں پڑے گا یا اللہ ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمارا خاتمہ اسلام پر ایمان پر بل آیت محمد و آل محمد علیہ مسلام پر فرما ہمارا شر نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما یا اللہ ہمیں ہر قسم کے ماسائے اور شہدائے سے نجات اتا فرما ہمیں جہاں میں ہارے حواج شریعہ برلا بانی مجلس کے خصوصاً تبا کی تمام حاضرین و حضرات کے اموماً مقاصد دین یا برلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمارا نام ان کے انصار و آوان کی مقدس فیرس میں درج فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرہ سے حسنتم و قنا عذاب النار بحق نبی و اہل بیت الاتحار ایک دفعہ سورہ فاتحہ ستین بار قول واللہ پڑھ لیں سچاندہ آپ کے سوال بھی ہیں گو میں سکا ہوا زیادہ ہوں لیکن آپ کے سوال آگئے ہیں تو ان کا جوابات کر کے جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبدو و ایا کا نصعین اہدن السراط والمستقیم سراط واللزین ان عمد علیہم غیر المغضوب علیہم ملوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ احد اللہ استاماد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فون احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ احد اللہ استاماد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فون احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ احد اللہ استاماد لم یلد ولم یکل لہو کو فون احد اللہ مغفر دل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات بحق مومن ماشا مہترم یہ سوال آئے ہے کہ بعض دکھوں پر حبیر اکرام جناب سیدہ سبرا کے قاسد بھی بناتے ہیں اور سیدہ سبرا کے مسائط پر پر اس پارے کچھ بناتے ہیں میرے مہترم جاکرین جو کوئی پڑھتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں میں نے واقعہ جاکربلا پر ایک بحمد اللہ انی صحبہ سر میں کتاب لکھی تھی جس کے بیس نو آڈیشن چھپ چکے ہیں جنام اے سعادت اتدارین فی مقتلل حسین اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ بچھوڑے والی روایت بلکل غلط ہے امام عالی مقام کی کل دو بیٹیاں تھی ایک جناب فاطمہ جن کو سورہ و قبرہ کہا جاتا ہے اور ایک جناب سقینہ دونوں شہزادیاں امام کے ساتھ تھیں جناب فاطمہ کے روایات بھی کربلا میں موجود ہیں ان کے خطبے بھی شام اور کوفے کے بزاروں درباروں میں موجود ہیں اور ان کے تمام علماء کا اتفاق آئے کہ جناب فاطمہ امام عالی مقام کے ساتھ تھیں لہٰذا یہ بچھوڑے والی روایت اور قاسلوں والی روایت اور جو پڑھتے ہیں کہ شہزادی چھوڑ اونڈ پہ چڑھ کے بیٹھ گئیں سارے گئے سے بی بی نہیں اس لیں آخر جناب شہزاد علی اکبر نے جا کر ان کو سارا امام کی نافرمان بناتے ہیں یہ ان کی توہین ہے خاندان انسالت کی یہ ان کی تجریل ہے بہرکار جناب 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 نہیں آئی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہ تھے کہ ہر کے سنا آرہے ہیں چونکہ لشکر جرار میں گھرے ہوئے تھے اگر وہ اعلان کرتے کہ میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں شامل ہونے کے لیے ان کو وہی شہید کر دیتے انہیں اچانک گوڑے کو ایڈ لگائی اور امام کی خدمت میں اس حالت میں پہنچے کہ ان کی گردن جھکی ہوئی تھی پگڑی گلے میں پڑی ہوئی تھی سلام کیا کے نیچی کر کے اور کہا مولا حلی من توبہ اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی امام نے فرمایا عرفہ راسگا یا شیخ اے قوم کا سردار گردن نیچی کر کے بات نہ کر سر بلند کر کے بات کر میں زامن ہوں اگر تو آج بھی توبہ کر لے خالق تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر یہی وجہ ہے کہ جب اس کی لاش پر گئے تھے تو امام نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیرے نام صحیح معنوں میں حر رکھا تھا انتا حرن فی الدنیا والآخرہ تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہو رہا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی آزاد ہے تو لہذا بیوی کس نہ جاتی بچے کس نہ جاتے وہ تنہا آئے تھے میں نے یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ابن زیاد ملون پسر سعید نے آشورہ کے شام غریبہ کو کوئی روٹیاں کوئی پانی ان کی بیوی کے ہاتھ دے کر بھیجا تھا یہ بالکل حوایت غلط ہے اس ظالم کے دل میں تو اللہ نے رحم پیدا نہیں کیا تھا داڑھی واجب بھی ہے داڑھی حرام بھی ہے داڑھی سنت بھی ہے داڑھی بکرو بھی ہے آپ حیران ہوں گے یہ چار متعزاد آقام کس طرح تو میں عرض کروں گا میں نے اس موضوع پر رسالہ لکھائے حرمت ریشتراشی قرآن سنت کی روشنی میں اس میں ثابت کی ہے کہ داڑھی مڑوانا یا چار ویرو پھروانا جو عسرے کی بڑی بہنہ ہے یہ فیل حرام ہے اتنی چھوٹی چھوٹی رکھوانا کہ دیکھنے والا بغیر دوربین لگائے دیکھ کر کے موہ پہ ڈاڑھی ہے اتنی مقدار واجب ہے اگر قبضہ بھر رکھے مٹھ بھر مدور ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ سنت ہے اور قبضے سے آگے بڑھ جائے کہ ناف سے باتیں کرنے لگ جائے تو پھر داڑھی مقروح ہو جاتی ہے ہاں وہ یہ سارے مقروح ہیں اصحاب رس قوم تھی جو درختوں کی پوجہ کرتی تھی اور درخت کا اندر شیطان گھوسا ہوا تھا وہ جب ناج گانے کرتے ننگے ناج کرتے دل کھوڑ کر اللہ کی نافر مانی کرتے تو شیطان کہتا میں تمہارا رب ہوں اور تم پر راضی ہو گیا ہوں اس سے بڑھ کر گناہ کرو اور لسلیں اٹھاؤ اور مزے اڑاؤ لہذا اللہ نے ان کا نبی بھیجا جس قوم نے اپنے نبی کو شہید کر دیا تھا اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور تم کو سیس نیس کر دیا میرے محترم نکاح میں ایک عجاب ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے قبول ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے حق مہر ہوتا ہے یہ تین ارکان ہے نکاح کے عجاب بھی ہو قبول بھی ہو اور حق مہر بھی مقرر کیا جائے اگر اسی وقت ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے اندہ طلب سے جب لڑکی طلب کرے گی وہ طلب کرتے کرتے مر جاتی ہے تشور حق ادا نہیں کرتے میں نے جب بھی نکاح پڑھا ہے وہ لاکھ ہو یا کھک ہو میں پہلے لے کر لڑکی احوالے کرتا ہوں پھر انجازت لے کر نکاح پڑھتا ہوں تو بہرحال ہم عربی میں پڑھتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت اپنی پنجابی میں یا پشتوں میں یا اردو میں پڑھتے ہیں عربی شرط نہیں ہے شرط افضل ہے کہ عربی میں سوئے پڑھے جائیں جس زبان میں نکاح پڑھا جائے یا وہ قبول ہو جائے حق مہر مقرر ہو جائے یقیناً نکاح صحیح ہے اہل سنت پڑھائیں یا شیعہ پڑھائیں اس نکاح پڑھے ہوئے ایک دوبارہ پڑھانا یہ مولوی صاحبان نے پیسے بٹھولنے کے لیے سنت بنا رکھی ہے جی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہ نسبت وضعات کی ضرورت ہے میری کتاب کمانی و شریعت پڑھ لیں یا میری کتاب یا میری تفسیرِ قرآن جو ہے فیضان و رحمان پڑھ لیں وہ علمی بیسے ہیں کہ فَخْزِلُوْوْوْوْوْجُوَوْا اگلے سیر کے حصے کا مسا کرتے ہیں اور جب سیمم کرنا ہو یا پانی نہ ملتا ہو یا پانی ملتا ہو لیکن غرر پہنچاتا ہو تو سیمم میں خاک جو ہیں وہ موہ پہ ملتے ہیں اور ہاتھوں پہ ملتے ہیں پاؤں پہ کوئی ہاک نہیں ملتا تو پتہ چلا جو آگزہ دھوئے جاتے تھے ان پر مٹی ملی جاتی ہے اور جن کا مسا کیا جاتا تھا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے نہ سار پہ کوئی مٹی ملتا ہے نہ پاؤں پہ موہ پہ اور ہاتھوں پہ تو ملوہ کے دو چیزیں دھونے کی ہیں جب پانی نہ ملے یا پانی ضرر پہنچائے تو خاک بدلے پانی کے موہ پہ بھی خاک مل اپنے ہاتھوں پہ بھی سیمم ہو جائے گا نماز پڑھتا کو یہ نجس الائین ہے جو اسلام کا قلمہ نہیں پڑتا وہ نجس ہیں اب قرآن کہتے ہیں جو مشرق ہیں وہ نجس آئیں یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیساء اللہ کا بیٹا ہے مشرق بھی ہیں اور پیغمبر خاتم کی نبوت کا انکار کرنے اللہ کے قرآن کا انکار کرنے اللہ کے دین اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے موجودہ دور میں اہلِ کتاب کافر بھی ہیں اور کافر کسی اور خندیر کا ایک حکم ہے اگر ماف رکنا مجھے صالخ نوائی میں کسی کے ساتھ آدمی بیٹھ کے کھا سکتا ہے تو مشرقین اور منکرین اسلام کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے لیکن اگر وہ جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے جی وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آؤں نو پڑھو مَا تَمِرْفَنِ